موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز بلوچستان میں تین مقامات پر دھماکے اور فائرنگ ایک شخص جام وحق پانچ زخمی الیکشن کمیشن نے کوئٹا، تربت اور جعفر آباد میں ہونے والے دھماکوں کا نوٹیس لے لیا چیف سیکریٹری آئی جی بلوچستان سے فوری ریپورٹ طلب کر لی ایران میں نو پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی عمل تھا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان ممالک سے رابطے میں ہیں جہاں سے بھارت تحشدگردی کرا تا رہا بھارت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا کیس کا تفصیلی فیصلہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے جان بوچ کر جھوٹ بولا سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے روئیے کی توقعات نہیں تھی عام انتخابات کے پیش نظر سندھ بھر کے لیے سیکیورٹی پلان تیار انتخابات سے قبل خیبر پختون خواہ میں پندرہ سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی دھمکیاں بلوچستان اور کیپی میں امن و امان کی بگرتی صورتحال الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب ہیڈلائنز آپ نے جانے اور آپ قبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے لیے ساتھ کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن صوبہ بلوچستان میں تین مقامات پر دھماکے اور فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں جن میں ایک شخص جام بہک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں صوبہ بلوچستان میں تین مقامات پر دھماکے اور فائرنگ کے واقعات پیش آئے جن میں ایک شخص جام بہک اور پانچ زخمی ہو گئے جبکہ الیکشن کمیشن نے کوئٹا، تربت اور جافر آباد میں ہونے والے دھماکوں کا نوٹس لے لیا اور چیف سیکریٹری آئی جی ولوچستان سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے تفصیلات کے مطابق ولوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں سی پیک روڈ پر سڑک کنارے بم دھماکہ ہوا جس میں ایک شخص جابا حق ہو گیا پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور تفتیش چاری ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جابا حق شخص راہ گیر معلوم ہوتا ہے ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی جواد تارک کے مطابق دھماکے میں آٹھ سے دس کلو دھماکہ خیص مواد استعمال کیا گیا انہوں نے کہا جابا حق شخص کی شنافتی حوالے سے تحقیقات جاری ہیں جائے دھماکے کی حدود میں کوئی انتخابی پروگرام نہیں تھا شہر میں انتخابی گہمہ گہمی کے حوالے سے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے جافر آباد کے علاقے ڈیرہ لائیار میں قومی شہرہ پر ہوتل کے قریب دستی بم حملہ ہوا جس میں چار افراد سخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے حملہ ایک ٹرک کے قریب ہوا تیسرا واقعہ تربت شہر میں پیش آیا ہے جہاں غلام نبی چاپ پر دھماکہ ہوا اور فائرنگ کی گئی جس میں ایک شخص سخمی ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے درین اصنا ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آج بلوچستان میں ہونے والے دھماکوں کا نوٹس دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے فوری ریپورٹ طلب کر لی ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ ایران میں نو پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی عمل تھا بھارت پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ ایران میں نو پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی عمل تھا بھارت پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے ان ممالک سے رابطے میں ہیں جہاں سے بھارت دہشتگردی کراتا رہا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے ہفتہ وال میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ایران میں پاکستانی حکام متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں گزشتہ روز نو پاکستانی شہریوں کی میتیں ایران سے پاکستان واپس لائی گئی ہیں توقع ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے پر ایرانی حکام واقعی کی تفصیلات پاکستانی حکام سے شیئر کریں گے انہوں نے کہا کہ ایرانی حکام سے اچھی کمیونکیشن ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کامیاف رہا دونوں ممالک نے مل کر دہشتگردی کے چیلنج سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے قتل سے متعلق ایران سے قریبی رابطے میں ہیں توقع ہے کہ ایران اس واقعی کی تحقیقات کے بعد پاکستان کو معلومات لے گا گزشتہ ہفتے سیکریٹری خارجہ نے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارتی شہریوں کے ملاوث ہونے کے ثبوت دیے ترجمان نے کہا کہ بھارت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے گزشتہ ہفتے سیکریٹری خارجہ نے بھارتی شہریوں کے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملاوث ہونے کے ثبوت پیش کیے بھارت کو عالمی قوانین کے خلاف ورزیوں پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے انہوں نے کہا کہ پانچ فروری کو پاکستان میں یومی اکجہتی کشمیر منایا جائے گا پانچ فروری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار اکجہتی کا دن ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو غزہ میں جاری اسرائیلی افواج کی جاریت اور اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے پالسطینی پنہ کزینوں کے لیے پنڈنگ کی موطلی کے فیصلے پر شدید تشویش ہے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں دفتر خارجہ ترجمان کے مطابق نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی تیسرے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم میں شرکت کے لیے برسلس میں موجود ہیں نگرہ وزیر خارجہ نے برسلس میں یورپی یونین کے احتداران سے دو طرفہ ملاقاتیں کی ہیں وزیر خارجہ کل تیسرے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے نگرام وزیر خارجہ کی دعوت پر 39 جنوری کو پاکستان کا دورہ کیا ایرانی وزیر خارجہ نے دورے کے دوران نگرام وزیر آزم، نگرام وزیر خارجہ اور عالمی چیف سے ملقاتے کی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا جس کا اثر پڑا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے بطار وزیر آزم اور وزیر خارجہ اپنے احد کی خلاف ورزی کی جس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ ستتر صفحات پر مشتمل ہے جو خصوصی عدالت کے جلج ابو الحسنان ذلکرنین نے جاری کیا تفصیلی فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں دوران سماعت ہمدردیاں لینے کے لیے بے یاروں مددگار بننے کی کوشش کی فیر ٹرائل کا حق چالا ملزم کے لیے نہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا آزم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مصبوط بنایا سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتا کیا گیا سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جسے دشمنوں کو فائدہ ہوا عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ کیس سائفر سے متعلق ہے جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے موصول ہوا سائفر بہت حساس دستاویس ہے جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے پچیس گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے لیکن وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیئے ستائیس جنوری کو وکلا صفائی غیر حاضر تھے سرکاری وکیل موجود تھا عدالت کے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے مختلف وکلا آئے درخواستے دے کر تاخیری حربے اپنائے گئے دونوں کے وکلا نے قانون کا مزاق بنایا سابق وزیر آزم اور شاہ محمد قریشی کا رویہ عدالت کے سامنے تھا نقول پرہمی اور پردے جرم پر دونوں نے دستخط نہیں کیے جس سے نامناسب رویہ ثابت ہوا جج ابو الحسنہ ذلکرنین نے فیصلے میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی نے 342 کے بیان دیئے لیکن دستخط نہ کیے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے رویہ اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھی پیر ٹرائل کیا مجرمان کو جرہ کمکمل موقع دیا گیا لیکن جانبوچ کر جرہ نہیں کی گئی بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں بلوچستان اور کے پی کے میں امن و امان کی بگرتی صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی بگردی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور الیکشن کمیشن حکام کو امن و امان سے مطالق وریفنگ بھی دی جائے گی گزشتہ روز انتخاب مہم کے دوران مختلف شہروں میں دستی بم حملے اور فائرنگ میں ایک امید وارسہ میں دو افراد جابحق اور متعدد سخوی ہوئے خیبر پختونخواہ میں پندرہ سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی دھمکیاں محصول ہوئیں سیاسی شخصیات میں سابق رکن قومی اسیمڈی محصن داور اور امی مقام سمید دیگر رہنما شامل ہیں سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ سابق صوبائی وزیر امتیاز قریشی سینیٹر ہدایت اللہ پی ٹی آئی کے رہنما پی مصور شاہ اور شاہ محمد بھی فہرس میں شامل ہیں سی ٹی ڈی کے مطابق سیاسی شخصیات کو ملنے والی دھمکیوں سے مطالق تمام ازلہ کی پولیس کو آگاف کر دیا گیا ہے مطالق ازلہ کی پولیس سیاسی شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کرے گی ملک بھر میں آج فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے پیش نظر سندھ بھر کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ڈی جی رینجر سندھ میجر جرنل ازل وقاص کی زیرے صدارت ہونے والے آلہ سطح اجلاس میں آئی جی پولیس سبھائی الیکشن کمیشنر ایڈیشنر آئی جی کراچی اور دیگر حساس اداروں کے نمائندوں نے شکت کی اجلاس کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے بھر میں جرنل الیکشن کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور لائحہ عمل کی منظوری دی دوران اجلاس فیصلہ کیا گیا کہ رینجر اور پولیس کی جانب سے عام الیکشن کے دوران مشترکہ فلاگ مارچ اور سنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید موثر بنایا جائے گا داخلی و خارج راستوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی سندھ رینجر کے دستے بطور کو ایک ریسپانس فورس ایریا میں تائنات رہیں گے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جرنل الیکشن کے حوالے سے صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا احکامات کی روشنی میں مرابجہ قوانین اور ذابطہ اخلاق کی مکمل پازداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنائے جائے گا اور خلاف پرزی کرنے والے اناثر کے خلاف سخت تعدی بھی گاروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن نے قومی اسیمڈی کے حلقہ این اے آٹھ باجور خیبر پخت انخواہ کے نشستوں پی کے بائیس اور پی کے ایک کیانوے پر الیکشن ملتوی کر دیئے باجور میں آزاد امیدوار ریحان زیفان کے قتل کے بعد قومی اور صوبائی اسیمڈی کے نشست پر الیکشن ملتوی کیا گیا پی کے ایک کیانوے کو ہاتھ میں امیدوار کے انتقال کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیئے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق پی کے اکیانوے کو ہاتھ کے امیدوار اسمت اللہ خٹک کا تیس جنوری کو انتقال ہوا تھا بیلٹ پیپرز کی کمی کے باعث پی پی بتیس گجرات اور پی پی ایک سو پچاس لاہور میں بھی انتخابات ماخر ہو سکتے ہیں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا خور کے لئے الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا الیکشن کمیشن ذرائقہ کہنا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی کمی کے باعث پی پی بتیس گجرات اور پی پی ایک سو پچاس لاہور کے ساتھ ساتھ قامی اسیملی کے چار اور صبح اسیملی کے دو حلقوں کے انتخابات ماخر ہونے کا خدشہ ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی